موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدر بالعالمین السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے وہ ہے تاہرت ظاہری اور تاہرت باطنی یعنی پاکیزگی کے تعلق سے یہ بیان ہے لوگ پاکیزگی تعلق سے جانتے ہیں کہ اسلام میں پاکیزگی بہت ضروری ہے پاک ہونا بہت ضروری ہے اور یہاں تک کہا گیا کہ پاکیزگی جو ہے وہ آدھا ایمان ہے لیکن پاکیزگی شریعتاں کیا ہے طریقتاں کیا ہے حقیقتاں کیا ہے اور معرفتاں کیا ہے یعنی ہر جگہ پر الگ الگ تاہرت ہے الگ الگ پاکیزگی ہے جیسے اگر ہم شریعت کی تاہرت دیکھو گے تو کچھ الگ ہوگی طریقت کی کچھ اور حقیقت میں کچھ اور اور معرفت میں کچھ اور ہر چیز الگ الگ طریقے چلتی ہے تو اب ہم لوگ اس کو سمجھیں گے اس بیان کے اندر اور اس بیان کو جب تک ہم پورا نہیں سنیں گے تب تک بات سمجھ میں نہیں آئے گی اس لئے پورا سنیں اور یہ بیان ان لوگوں کے لئے ہے جو واقعی میں حقیقت حقیقت اور شریعت اور معرفت اور طریقہ تمام چیزوں کی علم کی تلاش جن کو رہتی ہے اور اگر ان کو یہ بات زیادہ نہ سمجھ میں آئے تو اس کے لئے ان کو کامل مشرد کی بھی تلاش کرنے چاہیے کہ وہ ایک کامل مشرد تلاش کرے اور ان سے اس علم کو حاصل کرنے کی سکھنے کی کوشش کرے کیونکہ یہ عام علم نہیں ہے جو ہر کسی کو سمجھ میں آ جائے تو اس کو سمجھنے کیلئے کامل مشرد تجربت ہے اور ہر اپنے آپ کو پیر یا مشرد کہنے والا وہ کامل مشرد نہیں ہوتا ہے جس کے پاس اللہ اس کے رسول کا حقیقی علم موجود ہے وہی کامل مشرد ہے تو ہم اب بیان شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے سمجھیں گے کہ ظاہری تحارت کیا چیز ہے تحارت یعنی پاکیزگی تو ظاہری پاکیزگی کہتے ہوتی ہے کہ اگر انسان کا جسم ناپاک ہو جائے کسی بھی گندگی کے لگنے سے یا کسی اور وجہ سے اس پہ گسل فرض ہو جائے تو اس کو گسل کرنا ضروری ہے اور وہ گسل کے ذریعے سے اپنے جسم کو پاک کرتا ہے اور کپڑا جو ہے وہ بھی اس کو پاک پہننا پڑتا ہے کیونکہ اگر جسم پاک ہو اور کپڑا جو ہے وہ گندگی والا ہو تب بھی وہ ناپاک ہی کہلائے گا شریعتاً ظاہر طور پر اور اگر کپڑا پاک ہے اور جسم ناپاک ہے تو وہ صورت میں بھی وہ ناپاک ہی کہلائے گا کیونکہ عبادت کرنے کے لیے پہلی شرط جو ہے نماز پڑھنے کے لیے وہ تہارت ہی ہے پاک ہی ہے کہ انسان کا پاک ہونا بہت ضروری ہے اب یہ ظاہری تہارت جب تک حاصل نہیں ہوگی تب تک وہ عبادت نہیں کر سکتا ہے تو اس کو پہلے اپنا خود کا پاک ہونا لباس کا پاک ہونا اور جگہ کا پاک ہونا یہ شرط ہے عبادت کے لیے تو اسلام میں انسان کو سب سے پہلے تو تہارت ہی بتائی جاتی ہے تو ظاہری تہارت کا تعلق جو ہوتا ہے وہ ظاہری اعتبار سے ہوتا ہے کہ اس پہ کوئی گندگی نہ ہو کوئی گلازت نہ ہو اور جسم میں کوئی خرابی نظر نہ آتی ہو کوئی گندگی نظر نہ آتی ہو یا نہ ہو اور جب گسل فرض ہو جائے تو وہ گسل کرے اور پھر جب وہ پاک بھی ہو تو عبادت کرنے سے پہلے کم سے کم وضو کر لیں اب وضو سے بھی اپنے آپ کو وہ پاک کریں تو اسلام میں ظاہری طور پر جو پاکیزگی ہوتی ہے اس کو شریعتاً جو طریقے ہیں اس کے غصول وضو ان سب طریقوں سے ہم پاک اپنے جسم کو اپنے ظاہر کو پاک کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد جو تہارت آتی ہے وہ باطنی تہارت آتی ہے اور عبادت کے لیے وہ تہارت بھی ضروری ہے وہ پاکیزگی بھی ضروری ہے صرف اور صرف ظاہری پاکیزگی کی ضرورت نہیں ہے ہاں ہم لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو عام لوگ ہے ان کا ذہن صرف اور صرف ظاہری پاکیزگی طرف ہوگا اور وہ تمام لوگ ہمیشہ اسی چیز پر خیال کریں گے کہ ہم ظاہری پاکیزگی پر ہی دھیان دیں لیکن جسے دنیا کے اندر علیلہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں عام خاص اور خاصل خاص عام لوگوں کے لیے تو بات صحیح تھی لیکن جو لوگ واقعی میں اللہ اس کی رسول کی محبت میں اور سب کچھ نچھاور کرنا جانتے ہیں محبت کرنا جانتے ہیں یہ خاص لوگوں میں سے ہیں تو ہم پہلے جو ظاہر کی بات ہو گئی اب باتین کی بات کریں کہ باتینی طہرت کیا ہے تو باتینی طہرت یعنی باتین میں جب آئیں گے تو شریعت سے باتین کی طرف آئیں گے تو طریقت کی طرف آگئے یہ طریقت میں اب کیا ہوگا یعنی باتین میں اب کیا ہوگا اس کو سمجھ رہا ہے کہ وہ پاکیزی کیسی ہوگی تو یہاں آئے گی پاکیزی کی دل کی جس کو ہم کہتے ہیں تصوف میں تذکیہِ قلب تذکیہِ نفس تذکیہ کہتے ہیں کسی چیز کو پاک کرنا کسی چیز سے کیونکہ پاکیزی پاک کرنے کے لیے کوئی غراب چیز ہوگی ناپاک چیز ہوگی تو اس سے ہی ہم صاف کر کے ہم پاک ہوں گے تو یہ دل کی پاکیزی یعنی تذکیہ کرنا دل کو پاک کرنا تو دل میں ناپاکی کیا چیز ہے اس کو سمجھ رہا ہے اور نفس جو ہماری گندی ہو چکی ہے اس کو صاف کرنا جس کو کہتے ہیں تذکیہ تو ہم تذکیہِ قلب کرتے ہیں تذکیہِ قلب کرتے ہیں نفس کرتے ہیں تو کیسے ہوتا ہے اور کیا چیز ہے وہ تو سب سے پہلے ہم اس کی مثال لیں گے عبرائیم علیہ السلام عبرائیم خلیل اللہ ان کی زندگی سے مثال لیں گے کہ جب ان کو یہ لقب دیا گیا عبرائیم خلیل اللہ کا یعنی وہ اللہ کے خلیل تھے تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں ارس کیا کہ اے اللہ تو ان کو اپنا خلیل رکھتا ہے دوست کہتا ہے لیکن یہ تو ان کے پاس جو مویشی مال ہے یعنی گائے بکریان جو بھی مال ان کے پاس ہے یہ تو دن رات اسی میں لگے رہتے ہیں اسی کی فکر میں لگے رہتے ہیں تو یہ تیرے خیل کیسے ہو گئے ان کے دل میں تو دنیا کی مال کی محبت ہے تو اللہ نے جبرل امی کو ابراہیم خلیل اللہ کے پاس بھیجا انسانی شکل میں اور جب وہاں بھیجا تو جبرل امی جو انسانی سکل میں وہاں گئے تھے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اللہ کا جو نام ہے یا قدوس یا قدوس یا قدوس جب کہا تو تمام پاکی جو ہے وہ اللہ کے لئے ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے اس نام کے تفائل میں اپنا تمام مال جو تھا جبرل امی کے پاس دے دیا یعنی ستا کر دیا اس نام وہ کہنے پہ صرف اللہ کے نام پہ ہی قربان کر دیا اس دنیا کے مال کو اب فرشتوں نے دیکھا کہ ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کے نام قدوس پہ تمام مال جو تھا وہ صدقہ کر دیا نچھاور کر دیا یعنی ان کے دل میں مال کی محبت نہیں ہے جب اس کے حبیب کا اس کے خلیل کا یعنی اللہ کا نام آ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے تمام مال جو تھا وہ رائے خدا میں صدقہ کر دیا نچھاور کر دیا اب فرشتوں نے اعتراض کیا کہ ٹھیک ہے کہ ان کے دل میں دنیا کے مال کی محبت نہیں ہے لیکن ان کے دل میں اپنی اولاد کی محبت ہے تو پھر آپ نے سنا ہوگا کہ ان کو زبا کرنے کا حکم ہوا کہ وہ اپنی اولاد کو زبا کر دیں اور وہ اپنی اولاد کو زبا کرنے کے لئے بھی لے کر چلے گئے یہ بات اور ہے کہ وہ زبا نہ ہوئے وہ مسئلہ الہی کے تحت لیکن ابراہیم علیہ السلام نے تو حکم الہی پہ اپنے بچے کی گردن پر بھی تو چھوٹی چلائی یعنی یہ فرشتوں کو دکھایا کہ دیکھو میرے خلیل کو مجھ سے زیادہ کوئی پیارہ نہیں ہے وہ مجھ سے ہی سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کو اپنی اولاد بھی اتنی پیاری نہیں تو یہاں پر بات دو چیز کی آگئی مال کی اور اولاد کی دونوں چیز اللہ کی بارگاہ میں اچھاور کر دی پھر پھر بات آگئی فرشتوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مال کی محبت نہیں ہے اور اولاد کی محبت نہیں ہے لیکن اپنی جان سے تو بہت محبت ہے ان کو تو پھر تم نے سنا ہوگا کہ اللہ نے ایسا ماحول تیار کیا کہ نمرود نے ان کو آگ میں دالنے کی تیاری کر دی اور آگ بھڑکا دی اور جب بہت آگ بھڑک گئی یعنی کئی دنوں تک جلاتا رہا اس کو اگر کوئی اس آگ کے اوپر سے بھی پرندہ گزر جائے تو وہ جل جائے اتنی آگ بھڑکا دی اس کے بعد میں ایک منجک یعنی جس پہ سے کوئی چیز فیکی جائے دور سے ایسی منجک کے اندر ابراہیم خرید اللہ کو بٹھا دیا اور وہاں بٹھانے کے بعد اب فیکنے کی تیاری ہوئی تو جبرلمی پہنچے وہاں پہ اور انہوں نے ان سے کہا کہ اگر تم کو کوئی مدد چاہیے تو میں تیار ہوں تمہیں مدد کرنے کے لئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھ کو تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے میرے لئے اللہ کافی ہے اور آپ نے جبرلمی کی مدد لینے سے انکار کر دیا اور پھر ان کو آگ میں فیکا گیا لیکن اللہ نے جو ہے اس آگ کو گلے گلزار کر دیا ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں کوئی تکلیف نہیں پہنچی وہ ایسی ہو گئی اسے وہ فلوں میں گرے ہیں تو یہ معاملہ اس طریقے کا ہے کہ یہ بتایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ نہ ان کو اپنے دنیا بھی مال سے محبت ہے نہ اولاد سے نہ اپنی جان سے یہ تینوں چیزوں سے زیادہ محبت جو ہے وہ ان کو اللہ سے ہے جب تک کوئی اللہ سے ایسی محبت نہ کرے تب تک تو اس کا دل پاک ہی نہیں ہوا کیونکہ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنا تو بڑا آسان ہے لیکن اس محبت کو پورا کرنے کے لیے جو دل میں اللہ کے غیر کی محبت کی گلازت ہے گندگی ہے پہلے اس کو پاک کرنا پڑے گا تو ابراہیم علیہ السلام کا دل جو تھا وہ اللہ کی غیر کی محبت سے پاک تھا اسی لیے ان کا دل جو ہے وہ پاک ہے اور ہر بزرگ نے آپ کسی کی مثال ابراہیم بن عدم جو بڑے بزرگ ہے وہ بادشاہ تھے لیکن جب ان کو اللہ نے چاہا اپنے قریب کرنا تو ان سے پہلے دنیا ہی چھنی وہ بادشاہ تھے لیکن بادشاہ چھنی ان سے ان کے دل سے جو تھی دنیا کی محبت بادشاہ کی محبت کو ختم کر دی گئی ایسی تمام بزرگ غریب نواز رحمت اللہ جب ان کا بھی معاملہ آیا کہ ان کو بھی ولایت کی طرف اللہ نے اپنی طرف بلایا ان کے دل میں اپنی محبت ڈالی تو انہوں نے بھی اپنا مال اور زر جو تھا وہ آدھے پونے بھاو میں سب بیچ کے سب کچھ مال جو تھا دنیا کا وہ رائے خدا میں فروقت کر کے وہ اللہ کی بارگاہ میں نکل گئے یعنی یہ بتایا گیا کہ پہلے اگر آپ اپنے دل میں اللہ کو بسانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے دنیا کی مال کی جو محبت ہے یہ ایک ناپاکی ہے جو دل کی ناپاکی ہے اس کو ہٹاؤ جب تک تم اس کو نہیں ہٹاؤ گی تب تک تمہارا دل دنیا کی نفسانی خواہشات سے پاک نہیں ہوگا تب تک تمہارا دل پاک نہیں ہوگا اور جہاں پاکیز گی نہیں ہے وہاں اللہ ہو ہی نہیں سکتا آئی نہیں سکتا تو یہاں پر دل کی پاکیز گیا گئی کہ دل پاک کیسے ہوتا ہے دل پاک ہوتا ہے دنیا کے مال و ذر کی یعنی اپنی جان کی بھی محبت تم میں نہ رہے تب ہی تمہارا دل جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے یہ باطنی طہارت ہے یعنی طریقت میں باطنی طہارت کیا ہوگئی دل کی صفائی دنیا کے مال و ذر کی خواہش یہاں تک کہ اولاد اور اپنی جان کی بھی خواہش ختم کر دے تب جا کے دل وہ پاک ہوتا ہے جس میں اللہ بسے گا اللہ وہیں آئے گا جہاں پر صفائی ہو پاکیز گی ہو کیونکہ ہم جو ہے جب کوئی ہمارے مہمان آتا ہے گھر پہ تو ہم اس کے آنے کے لئے پورا گھر صاف کرتے ہیں صاف صدرہ کرتے ہیں پاک صاف کرتے ہیں کہ کوئی ہمارے گھر مہمان آئے گا تو ہمارا گھر جو دیکھے گا تو اس کو صاف صدرہ اچھا گھر دیکھیں لیکن ہم اللہ کو اپنے دل میں بلانا چاہتے ہیں لیکن اس کو صاف نہیں کرتے ہیں اس میں دنیا بھر کی گلازت بری ہوئی ہے یہ تو ہو گئی مال کی محبت دنیا بھی مال کی محبت اور اولاد کی محبت اپنی جان کی محبت اب اس کے علاوہ اور بھی گندگی ہے جیسے ہمارے دل میں حسد ہے تقبر ہے گھمنڈ ہے اور ایسی دنیا بھر کی بہت ساری گلازتیں ہیں نجاستیں ہیں گندگی ہے جب تک ہم اس کو اپنے دل سے پاک نہیں کریں گے تب تک یہ دل اللہ کے رہنے کے لائق نہیں ہوتا تو ہم کو طریقت میں سب سے پہلے سبق یہی ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف کرے پاک کرے کس سے دنیا کے مال و ذر کی محبت حسد تقبر گھمنڈ ان سب سے اپنے دل کو پاک کرے اب یہ ایک طریقہ ہو گیا کہ جو ہمارے اندر گندگی ہے ہم اس کو پاک کرتے ہیں لیکن دل کا اور بھی ماملہ ہے دل جو ہے وہ ہمارے جسم کی جتنے آزہ ہے حواس ہے یعنی آنکھوں سے دیکھنا کانوں سے سننا زبان سے بولنا محسوس کرنا خوشبو لینا یہ تمام جو حواس ہے ہمارے جس سے ہم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم انسان ہے یہ تمام حواس کا تعلق جو ہے وہ ہمارے دل سے ہے دل جیسا چاہتا ہے ویسی نگاہیں دیکھتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنے والا بھی ہمارا دل ہوتا ہے تو دل پاک کب ہوگا ان تمام حواس کو بھی اپنے کابو میں رکھے یعنی نگاہوں کو بری چیزوں کو دیکھنے سے اپنے آپ کو رکھے کانوں کو بری بات سننے سے رکھے زبان کو بری بات کہنے سے رکھے یہ بھی حواس جو ہے اس پہ بھی کنٹرول کلب سے ہی آتا ہے لیکن ہم پہلے اپنی آنکھوں کو نیچی کر لیں زبان کو برا بولنے سے رکھیں یہ ترتیب ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے دل کو صاف کریں گے تو پہلے ہم کو اپنے حواس کو بھی کابو میں کرنا پڑے گا کہ کیسے ہم اپنے حواس کو کابو میں کرتے ہیں اور دیرے دیرے دل صاف ہوگا ایک دن میں کام نہیں ہوگا ہاں لیکن ان سب کی رہنمائی کے لیے کامل مرشد کی بھی ضرورت ہے آپ کو کیونکہ بری طرف جانے سے اپنے قدموں کو رکھنا بری کام سے اپنے ہاتھوں کو رکھنا یہ سب جو ہے وہ اپنے دل میں ہی ہے اور دل جب تمام برائیوں سے پاک ہو جائے گا تو ہمارے حواس بھی ہمارے کابو میں رہیں گے اور ہم بری کاموں سے بری چیزوں سے بھی دور ہٹیں گے یہ ہے ایک طریقے کی قلب کی صفائی اب اور ایک چیز ہے جب تک کہ وہ صاف نہ ہو تب تک قلب ہمارا صاف نہیں ہوتا تو وہ کیا شئے ہے وہ کیا چیز ہے جیسے کہ ہم نے کبھی کوئی گناہ کیا یا برائی کی تو ہم اس پہ ندامت کریں گے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کریں گے تو یہ ہو گئی اس گناہوں کی توبہ اور ہم نے اپنے باطن میں جو بھی خائل برے آ رہے ہیں اس کی توبہ کر لی لیکن ہمارے پاس نفس کی خیالات یعنی گندگی جو ہے صرف اس راستے سے نہیں آئی جب ہم کوئی علم والے ہیں تو ہم کو یہ تکبر آیا کہ ہم علم والے ہیں یہ بھی نجاست ہے یہ بھی دل کو برا کرنے والی چیز ہے اگر ہم زائد ہیں عبادت کرنے والے ہیں بہت تو پھر ہمارے اندر یہ گمان پیدا ہو گیا کہ ہم بہت عبادت کرنے والے ہیں یہ بھی نجاست ہے یہ بھی گندگی ہے یہ بھی ناپاکی ہے یعنی علم ہو عمل ہو یا پارسہ ہونے کا بہت تکبر ہو کہ میں بہت پارسہ ہوں یہ بھی سب نجاستیں ہیں دل کی گندگیاں ہیں یہ تو ہمارے اندر تو یہ بھی چیز نہ بچے کوئی یہ بھی خیال نہ بچے کہ میں بہتر ہوں میں اچھا ہوں میں نے جو کام کیے وہ اچھے کام ہے یہ تمام باتیں جو ہے یہ بھی نجاست تو گنازت ہے کیونکہ باجید بوتا میرہمت اللہ علیہ کہیں سے گزر رہے تھے تو راستے میں آپ نے ایک کتے کو دیکھا اور اپنے دامن کو اس کتے کو لگنے سے بچایا تو وہاں پر اللہ نے اس کتے کو بولنے کی قوت عطا کر دی اس کتے نے بائید بستامی رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ تم نے اپنے دامن کو کیوں بچایا کیوں دور کیا اگر یہ میں گیلا ہوتا تو تم ناپاک ہو جاتے لیکن میں گیلا نہیں تھا لیکن تم نے مجھ کو حکیر جان کر کم تر جان کر اور خود کو بڑا بہتر برتر جان کر مجھ کو حکیر سمجھا اور اپنے دامن کو بچایا تو اگر تم ناپاک ہو بھی جاتے تمہارا لباس جو تھا وہ ناپاک ہو بھی جاتا تو تم اگر اس کو دھو دیتے تو پاک ہو جاتا لیکن تم نے مجھ کو حکیر جان کر کم تر جان کر اور اپنے آپ کو برتر اور بڑا جان کر جو تقبور اور گھمنٹ کیا ہے جس سے جو ناپاکی پیدا ہو گئی ہے جو نجاست اور گندگی پیدا ہو گئی ہے وہ تو ساتھ سمندر کے پانی سے بھی پاک نہیں ہو سکتی تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ دل کی ناپاکی جو ہے صرف اور صرف برائیوں سے نہیں ہم جب اچھائیوں پہ گمان کر لیتے ہیں کہ ہم بہتر ہیں ہم اچھے ہیں اس وقت بھی جو نجاست پیدا ہوتی ہے وہ بھی ہم کو صاف کرنا ضروری ہے ہمارے اندر کبھی یہ چیز کا خیال بھی نہ رہے کہ ہم بہتر ہیں ہم اچھے ہیں ہمارے اندر یہ گمان ہمیشہ رہے کہ اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے اور ہمارے دل کو جو ہے اس تمام کائنات سے پاک صاف رکھا ہے اور ہم کو یہ خیال ہمیشہ رہنا چاہیے کہ دنیا میں ہر شئے ہم سے بہتر ہے ہم سب سے کم تر ہیں جب تک یہ گمان نہیں رہے گا تب بھی ہمارے دلوں میں ناپاکی بنتی رہے گی کلاست بنتی رہے گی کیونکہ ہم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم دنیا میں سب سے بہتر ہے تو دل میں جو خطرے آتے ہیں جو ناپاکی آتی ہے وہ دو طرقے کی ہو گئی ایک تو دنیا کے مالوں ذرکی ہو گئی آل اولاد کی ہو گئی اپنی جان کی ہو گئی یہ تمام ایک خواہشات مال کی جان کی اولاد کی یہ بھی گندگی ہے نزاست ہے اور یہاں پر جو تکبر اور گھمڈ ہمارے اندر آیا یہ بھی وہی چیز ہے وہی شئے ہے تو ہم کو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے اور اپنے دل کو تمام چیزوں سے دور کرنا چاہیے ہاں یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی اولاد سے محبت نہ کرے اور مالوں ذر کمائے نہ یہ بات نہیں ہے یہاں پر محبت کی بات ہے کہ ہم کس سے محبت کرتے ہیں دنیا میں ہر شائد سے زیادہ محبت ہم کو اپنے رب سے ہونی چاہیے اور جب تک ویسا نہیں ہوگا تب تک ہمارا دل جو ہے وہ صاف نہیں ہوئی تسکیہ قلب نہ ہوگا تو طریقت میں سب سے پہلے جب شریعت میں عبادت کرنے کے لئے پہلی شرط رکھی گئی کہ وہ سب سے پہلے جو کام کرے وہ کام ہے کہ وہ گسل کرے وضو کرے پاک ہو اور اپنے ظاہر جسم کو جگہ کو لباس کو پاک کر کے عبادت شروع کریں اسی طریقہ طریقت میں قلب کی صفائی سے ہی عبادت شروع ہوگی جب تک کہ قلب کی صفائی نہیں ہوگی تب تک عبادت شروع ہی نہیں ہوگی عبادت شروع کرنے کے لئے سب سے پہلے کیا آگیا قلب کی صفائی اور قلب کی صفائی آپ کو بتا دی کہ طریقت میں کیا چیز ہے اس کے بعد میں اب آئے گی طارت باطین حقیقی کہ حقیقی طارت کیا ہے شریعت کی طارت ہوگی جسمانی لباس سے اور جگہ سے دل کی صفائی ہوگی کہ مالو ذرکی یا دنیا کے مالو دلوک کی محبت تکبر گمند حسد جلن سے اپنے دل کو پاک کر دینا یہ طریقت کی صفائی ہوگی اس کے بعد آئے گی حقیقی طارت کہ حقیقی طارت کس کو کہا گیا یہ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا سورہ توبہ میں آیت نمبر اٹھائیس یا ایلوزین آمنو انم المشرکونا نجسن یعنی اللہ نے سب سے بڑی ناپاکی اور گندگی کچھ کہا ہے تو وہ کہا ہے مشرکو کو شرک کرنے والے کو یعنی شرک کرنے والا بھی نجس ہے ناپاک ہے پہلے تو ہم نے دل کی گندگی بات کر لی اب یہاں پر بات آگئی مشرک کی کہ مشرک کو بھی اللہ نے کیا کہا ہے نجس نجس یعنی ناپاک برا اب ایسی ناپاکی جو ہے شرک کی وہ جب تک کہ تمہارا دل شرک سے پاک نہیں ہوگا تب تک کہ تم پاک نہیں ہو سکتے اب دو طریقی پاکی تم نے لے لی ایک پاکیس کی وہ تھی کہ جو جسمانی تھی ظاہری طور پر تھی دوسری تم نے دل کی صفائی کر لی کہ دل کو پاک کیا لیکن تمہارے اندر ایک اور گندگی نجاست ہے وہ کیا ہے وہ ہے شرک جس کو اللہ نے قرآن شرک فرما دیا کہ یا اللہ ذوینہ آمنو یعنی امان اللہ سے کہا کہ بھئی مشرک جو ہے وہ نجس ہے نجس یعنی گندگی ہے وہ اس کو ناپاکی سے گندگی سے کہا اللہ نے کہ وہ گندگی ہے یہاں پر سمجھ میں آ گیا کہ پاکیسگی کی بات ہوگی کیونکہ جہاں نجس آیا تو وہاں پر سامنے کیا بات آئے گی پاکیسگی کیونکہ ایک گندگی ہوتی ہے تو اس کے زد میں کیا ہوتی ہے یہ پاکیسگی ہوتی ہے تو شرک جو ہے وہ نجس چیز ہے یعنی گندگی ہے تو جب دل انسان کا شرک سے پاک ہو جائے تو پھر وہ کیا کرتا ہے وہ پاک کرنے کے لیے کلمہ طیبہ پڑتا ہے یعنی وہ پاک چیز جس سے انسان شرک سے بستا ہے اور اپنے قلب کو شرک سے پاک کرتا ہے اور شرک جیسی گندگی جب تک کہ دل سے نہیں نکلتی ہے تب تک ہم پاک ہوتے ہی نہیں ہیں جب تک شرک سے دل کو پاک نہ کرے کیونکہ اللہ نے اس کو نجس کہا ہے گندگی کہی ہے اور وہ جب تک گندگی صاف نہیں ہوگی تب تک ہم پاک نہیں کہلائیں گے نجس کے اپوزیٹ میں اس کی زد میں اگر کوئی الفاظ ہے تو وہ پاک ہے ناپاکی کے سامنے کیا ہے پاکیزگی تو ہم کو پاک کرنا ہے اب یہ تو بتا دیا کہ مشرک ناپاک ہے اور ایمان اللہ سے کہا ہے اور ایک جگہ پر اور سورہ لکمان میں اللہ نے فرمایا اب یہاں پر اس کا ترجمہ کیا بتایا اللہ نے اور یاد کرو جب لکمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ نصیحت کرتا تھا اے میرے بیٹے اللہ کا کسی کو شریک نہ کرنا بے شک شرک بڑا ظلم ہے یعنی یہ سورہ لکمان آیت نمبر تیرہ اللہ نے فرمایا کہ شرک کرنے والا جو مشرک ہوتا ہے وہ بہت ظلم کرتا ہے تو ظلم کس پہ کرتا ہے اپنے ہاں پہ ہی کرتا ہے وہ کسی اور پہ نہیں کرتا ہے یعنی اللہ نے ایک جگہ نجاست بھی کہا اس کو گندگی بھی کہی مشرک کو شرک کرنے والے کو اور ایک جگہ پر ظالم بھی کہا یعنی اپنے اوپر خود ظلم کر رہا ہے اب اس کو سمجھتے ہیں کیونکہ سب سے بڑی ناپاکی ہے یہ تو انسان شرک میں کیسے مقتلہ ہوتا ہے یہ بات حقیقت کیا رہی ہے ظاہر طور پر تو شرک کون ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرائے یا اللہ کے سیوا کسی اور کی عبادت کرے لیکن جو اللہ کے برابر کسی اور خدا مانتا ہے تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ایمان والا ہی نہیں اور اگر کسی مرتی کی پجا کرتا ہے تو وہ مرتد ہے وہ مشرک نہیں ہوا وہ تو مرتد ہے مرتی کی پجا کر رہا ہے شرک کرنا کسو کہتے ہیں خدا کے برابر یعنی اللہ کی ذات میں غیر اللہ کو شرک کرنے کا نام ہوتا ہے مشرک کہ جو اللہ کی ذات میں غیر اللہ کو بھی شرک کرے اور جب تک ہم اس شرک سے پاک نہیں ہوں گے تب تک ہمارا دل پاک نہیں ہوگا تو ہم کو سب سے پہلے جو ہمارے خیالوں کے اندر بت بسے ہوئے ہیں ان بتوں سے اپنے دل کو اپنے دماغ کو اپنے خائلات کو پاک کرنا ہے اب مثال کی طور پر اب یہاں پر کس کو مشرک کہا گیا ہر وہ جو گیرے خدا کی عبادت کرتا ہے وہ مشرک ہے اب عبادت کا تعلق کس سے ہے تو عبادت کا تعلق یاد سے ہے کہ جب جو انسان جس کی یاد میں مقتلہ ہے دن و رات جس کی یاد کر رہا ہے تو وہ اس کی ہی عبادت میں لگا ہوا ہے بلے ہی وہ نماز میں کھڑا ہو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو لیکن اگر اس کے دماغ میں اس کی خائلات میں دنیا بھری ہوئی ہے ماں باپ بھائی بہن بیوی بچے ان سب کے خائلات ہیں دنیا کی دوسرے کاموں کی خائلات ہیں تو وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ گہر خدا کی عبادت کر رہا ہے کیونکہ اس نے تو کیا کیا اپنے خائلات میں دنیا کو بھر کے رکھا ہے اس کے خائلات دنیا کے بوتوں سے خالی نہیں ہیں جب تک کہ وہ ان بوتوں کو توڑے گا نہیں وہ بوت شکر نہیں بنے گا وہ اپنے اندر سے ان بوتوں کو نہیں توڑ دے گا تب تک وہ شرق سے پاک نہیں ہوگا جس طریقے سے کعبے کے اندر تین سو ساٹھ بوت تھے ان بوتوں کو توڑا گیا اور اس کو توڑنے کے بعد جب ان بوتوں کو ہٹا دیا گیا اس میں سے تو وہ کعبہ جو تھا وہ خالیس عبادت کے لائق ہو گیا لیکن اگر اس میں وہ بوت ہوتے تو کیا عبادت کے لائق ہوتا کیا اس پاک ہوتا وہ نہیں ہوتا تو اس کو ان تمام گندگیوں سے برائیوں سے جس طریقے سے کعبے کو صاف کیا گیا اس میں جو بوت رکھے ہوئے تھے ان تمام بوتوں کو نکالا گیا توڑ کے نکالا گیا اور اس کو کعبہ بنایا گیا ایک پاک جگہ جو ہاتھ ہمارے لئے بہت پاک ہے اسی طریقے سے ہمارے تقیل ہمارے خیالات ہمارا قلب جو غیر خدا کو اس نے بسا کے رکھا ہے ان تمام کے خیالات کو اس کو نکالنا ہے اس کو مٹا دینا ہے اس کو توڑ دینا ہے اور وہ توڑے کا کیسے تو وہ لا الہ الا اللہ کی ضرب سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ ہی ہے جو وہ تمام گلازتوں کو پاک کر سکتا ہے اب اس کو سمجھنے کے لئے کسی کامل مرشد کی تم کو ضرورت ہے کہ تم کوئی ایسا مرشد جو کلمہ کے اصل مفہوم کو تم کو سمجھائے کہ شریعت میں کلمہ کے معنی کیا ہے طریقت میں کیا حقیقت میں کیا ہے اور وہ تم کو تمہارے قلب کو وہ شرک خفی سے جو چھپاوا شرک ہے تمہارے اندر اس سے تمہارے دل کو صاف کریں کیونکہ قلب کو تمام چھپے ہوئے شرک سے صاف کرنا بہت ضروری ہے وہ نجاستوں کو صاف کرنا بہت ضروری ہے اسی لئے کسی کامل مرشد کی تم کو ضرورت ہے اور اگر ہے تو ان سے سوال کرو کہ یہ کس طریقے سے ہوتا ہے یہ حقیقی طہارت کیسے حصیل ہوتی ہے تو یہ کلمہ سے ہوگی لا مقصود اللہ لا معبود اللہ لا موجود اللہ شریعت میں لا معبود اللہ کوئی معبود نے اللہ کے سیوائے طریقت میں لا مقصود یہ سمجھنے کے لئے کسی کامل مرشد کی ضرورت ہے کہ آپ کو وہ سمجھائیں بہرحال سمجھ میں یہ آگیا کہ قرآن شریف سے کہ شرک سب سے بڑی نجاست ہے یہ حقیقت کی بات آئی جو بات بتائے گئے ابھی یہ حقیقت میں ابھی معرفت کا معاملہ اور ہے معرفت میں اور معاملات آگے بڑھیں گے کہ معرفت میں دل کی پاکیزگی کیا چیز ہے وہ طہارت کیسے حاصل ہوگی کیونکہ یہاں پر جس سے معرفتیں صفات خداوندی حاصل ہو ایسی طہارت جس سے ذاتیں معرفت خداوندی حاصل ہوگی یعنی اللہ کی صفت کی معرفت اللہ کی ذات کی معرفت حاصل ہو ایسی معرفت حاصل ہوگی وہ بھی ایک طہارت ہے کہ جب وہ حاصل ہوگی تو باقی تمام گلاجس نزاست گندگی تمام تم سے دور ہو جائے گی وہ کب ہوگی جب تمہارے پاس معرفت ہوگی پہچان ہوگی اللہ کی کیونکہ کوئی شخص دنیا کے تمام علم سیکھ لے تمام علم اور اس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا اپنے رب کو نہیں پہچانا تو اس نے ایسا ہے کہ کچھ سیکھا ہی نہیں تو معرفت خداوندی کیا چیز ہے اس کو بھی سمجھنا ہے جس سے انسان اصل طہارت حاصل کرتا ہے اصل پاکیز کی حاصل کرتا ہے کہ معرفتِ خداوندی اور صفاتِ معرفتِ خداوندی کیا چیزیں صفاتِ معرفتِ خداوندی کیا چیزیں اس کو سمجھے اللہ کا ایک نام ہے اللہ وہ ذاتی نام ہے اس کا اللہ کا اللہ نام جو ہے وہ ذاتی ہے اور صفاتی نام کیا ہے تو جو آپ 99 ناموں میں دیکھتے ہو اللہ کے علاوہ نام وہ تمام اللہ کے صفتوں کے نام ہے یعنی اللہ رحیم ہے اللہ کریم ہے تو ہم کو اللہ کی صفت کی معرفت ہے ہر عام مسلمانوں کو بھی عام سے عام مسلمان کو اللہ کے صفاتی معرفت حاصل ہوتی ہے تب ہی وہ اللہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ رحیم ہے رحم کرنے والا وہ کریم ہے کرم کرنے والا وہ جببہ رہے جبر کرنے والا وہ کہا رہے کہہر کرنے والا یعنی ہم ان تمام صفاتی ناموں کو اس کے جانتے ہیں یعنی ہم کو پتا ہے کہ اللہ کی صفتیں کیا کیا ہیں تو ہر انسان کو ہر مسلمان کو جو ایمان لائیا ہوا انسان ہے اس کو اللہ کی صفت کی معرفت عام سیاہ مسلمان کو ہوتی ہے اور اس کو دلائی جاتی ہے کہ اللہ کی صفت کی معرفت کیا ہے تو اللہ الرحیم کریم جبار گفار اس طرح کی تمام جو اللہ کے نام ہے اسماع اسنا ہے یہ اللہ کی صفتیں ہیں اس کی معرفت ہر عام انسان کو ہوتی ہے اب دوسری کیا ہے اللہ کی ذات کی معرفت جس سے انسان کو قلب کو تحرد حاصل ہوتی ہے وہ کیسے حاصل ہوتی ہے تو بہت ساری آیتیں یا بہت ساری مثال دی جائے تو سب سے پہلے عام شاہ مثال کہ پہلے وہ اسم ذات یعنی اللہ کے نام کے ذکر سے اپنے قلب کو غیر خدا کی محبت سے خالی کرے صاف کرے جب تک وہ اسم الہی سے کہ ذکر سے اپنے دل کو اپنے قلب کو صاف نہیں کرے گا تب تک معرفت ذات خداوندی حاصل نہیں ہوگی اور جب تک وہ حاصل نہیں ہوگی تو دل تمہارا شرط سے پاک نہیں ہوگا گرازت سے پاک نہیں ہوگا اس کو پاک کرنے کے لئے کیا ہے کہ تم ذربے لگاؤ کس کی؟ اللہ کے نام کی لیکن اللہ نے فرمایا قرآن شریف میں کہ سب سے بہترین ذکر کس کا ہے؟ سب سے بہترین نام کس کا ہے؟ تو اللہ کا ہے اور اس بہترین نام کا ذکر کرو اور جب تم بارہا اس کے نام کا ذکر کرتے رہو گے تو پھر تم میں کیا ہوگی؟ معرفت ذات خداوندی حاصل ہوگی تم کو وہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ کیا حاصل ہوتی ہے؟ اس کو سمجھتے ہیں کچھ آیتیں اور کچھ حدیثیں لیتے ہیں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا اشادِ گرامی ہے اماندار نورِ الٰہی سے دیکھتے ہیں یعنی جب کوئی شخص کوئی ایسا انسان جو ایسا ایمان والا جو اللہ کے نام کا ذکر ہماعوست کرتا رہتا ہے ہما وقت کرتا رہتا ہے اور اپنے قلب پہ اسی کے ذکر کے نام کو رٹتا رہتا ہے تو ایسے شخص کا کیا حل ہوتا ہے؟ کہ وہ نورِ الٰہی سے دیکھتا ہے ہر شائع کو ہر چیز کو کس سے دیکھے گا وہ؟ وہ اب برشری صفت کو فنا کرتا جائے گا اس کی برشری صفت فنا ہوتی جائے گی اب برشری صفت جب فنا ہوگی تو وہ اب جو بھی چیز دیکھے گا وہ نورِ الٰہی سے دیکھے گا یہ کس نے فرمایا؟ سرقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور فرمایا آپ نے المومن مرات القلب مومن آئینہ ایک قلب ہے یعنی مومن کا قلب جو ہے نا وہ آئینے کی مانند ہے وہ صاف اور شفاق ہے اس میں کوئی گندگی نہیں ہے وہ تعالیٰ تائر ہو چکا ہے وہ اس کا قلب ایک دم صاف ہو چکا جیسے آئینہ ایسا صاف ہوتا ہے جسے ہم اپنی شکل دیکھتے ہیں اسی طریقے سے وہ قلب ایسا صاف شفاق ہو جاتا ہے کہ جس میں نورِ الٰہی کا عقص نظر آتا ہے وہ ایسا قلب ہو جاتا ہے تو وہ ہمارے دم ہما وقت وہ پاک اور صاف قلب میں نورِ الٰہی کا جلوہ جو ہے وہ دیکھتا رہتا ہے اس قلب کے اندر ہما وقت کیونکہ اس کا قلب جو ہے وہ چمکدار ہو چکا ہے صاف اور شفاق ہو چکا ہے پاک ہو چکا ہے کس سے نورِ الٰہی سے کیونکہ اس نے کس سے ایک صاف کیا ہے اس کو اللہ کے نام کے ورد سے اس کے ذکر سے ہما اس پھر فرمایا الْعَالِمُوا يُنْكِشُوا وَالْعَارِفُوا يُسَكِّلُوا یعنی یہ بھی سب سرگاہ دو عالم سرزن فرمایا ہے آپ کے حدیثیں حدیثِ قدسی ہیں سب یہ کہ عالم جو ہے وہ کیا کرتا ہے تو وہ نقش و نگار بناتا ہے نقش و نگار یعنی جو ظاہر نظر آتا ہے وہ بناتا ہے وہ ان چیزوں کو بناتا ہے اور عارف جو ہوتا ہے انہیں سجاتا ہے یعنی جو دکھا رہا ہے یا ظاہر دکھا رہا ہے اس کو وہ سجا رہے ہیں عارف جو اللہ کو پہچانتے ہیں اب یہاں پر وہ ہماعست اللہ کے نور کو باطنی نگاہوں سے کلپ کی نگاہوں سے اس آئینے میں دیکھتے رہتے ہیں یہ ایسی معرفت ہے جب وہ معرفت حاصل ہو گئی تو پھر اس کا دل جو ہے ایک دم پاک اور شفاق ہے آئینے کی طرح اور وہاں پر وہ نورِ الٰہی کا جلوہ دیکھ رہا ہے اور پھر اللہ نے فرمایا کل شیئین حالق اللہ وجہو اُز ذات کریم کے علاوہ ہر شائع فنا ہے یعنی ہر شائع یعنی جو ذکر کرنے والا ہے وہ بھی فنا ہے وہ اپنی بشری صفتوں سے فانی ہو جاتے ہیں اور اللہ کی ذات میں بقا ہو جاتے ہیں یعنی وہ فنا در فنا یعنی فنا فی اللہ کا مقام ہے وہ فنا در فنا ہو جاتے ہیں اور فنا فی اللہ ہو کر وہ بقا بللہ کا مقام حاصل کرتے ہیں لیکن کب حاصل کرتے ہیں وہ جب وہ اپنے آئین قلب کو صاف کر دیتے ہیں اور وہاں پر دورِ الٰہی کو دیکھتے ہیں اس لئے اللہ نے فرمایا کل شیئین حالق اللہ وجہو یعنی اللہ کے سوائے ہر شائع فنا ہے کیونکہ آپ اور اللہ میں کوئی ایک ہی چیز فنا ہو سکتی ہے اللہ فانی نہیں ہے اللہ باقی ہے تو فنا آپ کو یہ ہونا ہے آپ ہی فنا ہوگی باقی اور کوئی فنا نہیں ہو سکتا اس لئے اللہ نے فرمایا کل شیئین حالق اللہ کی ذات تو باقی رہنے والی ہے اور جو اس میں مل جائے جو اس میں مل جائے وہ بھی باقی ہے کیونکہ کسی کو کہتے ہیں مقام محمود جب انسان فنا ہو جاتا ہے اور اللہ کی ذات مل جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے وہ مقام محمود حاصل کر لیتا ہے مقام محمود کیا ہوتا ہے جب وہ تعریف کے لائق ہو جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفوں کا مستحق اللہ ہے الحمدلہ رب العالمین تمام تعریفیں لیکن اب گوھر کرو کہ آپ نے الحمدلہ کی پہلی آیت پڑی اور آپ نے کہا کہ تمام تعریفوں کا مستحق اللہ ہے لیکن یہ کہنے کے بعد تم کیا کہتے ہو جب آئینہ کے سامنے کھڑے رہتے ہو کہ میں اچھا ہوں میں خوبصورت ہوں یا اپنے آس پاس کی تمام چیزوں میں جسے تم محبت کرتے ہو تم اس کی تعریف کرتے ہو لیکن پہلی آیت میں ہی توہی رہے کہ تمام تعریفیں کس کی ہے اللہ کی ہے تمام تعریفیں اور یہ کب ہو جاتا ہے انسان جب مقام محمد کو حاصل کرتا ہے یعنی وہ اللہ کی ذات فنا ہو جاتا ہے اس کے بعد اللہ کی تعریف اس کی تعریف ہے اس کی تعریف اللہ کی تعریف ہے پھر تعریف میں فرق نہیں رہتا لیکن جب تک وہ فران نہیں ہوا ہے جب تک اس نے وہ مقام حاصل نہیں کیا ہے مقام مہمود حاصل نہیں کیا ہے تب تک اگر وہ کہتا ہے کسی اور کی تعریف یا خود کی تعریف کرتا ہے تو وہ تو اللہ کی بارے میں جو کہہ رہا ہے کہ ihm cuatroعالمین تمام تعریف ایک مستحق اللہ ہے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے تو پھر اپنی تعریف کیسے کر سکتا ہے تو پہلے اس کو اپنے آپ کو اللہ کی ذات فنا کرنا ہے اس کے بعد اس کی تعریف پہ اللہ کی تعریف ہوگی اور اللہ کی تعریف بھی اس کی تعریف ہوگی اس چالک نہیں ہوگی کیونکہ ارشاد بارد تعالیٰ ہے لائیسا کمیسلی شاہین کوئی بھی اس کی مثل نہیں ہم جب اس کے جیسا دھونتے ہیں لائیسا کمیسلی شاہین یعنی اس کے جیسا کوئی مثال دھونے گی اس کے جیسا کوئی دھونے گی تو ملے گا ہی نہیں اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہاں تم اس میں فنا ہو سکتے ہو اس میں فنا ہو سکتے ہو مٹ سکتے ہو لیکن جیسے تمہارے اندر کوئی گندگی ہے اس کو پاک کرنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا اس کو کوئی برطن ہے کوئی گندہ ہو چکا ہے ناپا کو اس میں آگ میں ڈال دو تپا دو اس کو تو اس میں گندگی ختم ہو جائے گی اس کی کشافت ختم ہو جائے گی اس کا آکار ختم ہو جائے گا وہ مٹ جائے گا لیکن ذات اس کی باقی رہے گی اس کی ذات نہیں مٹے گی باقی سب کچھ باقی رہے گی اسی طریقے سے اگر انسان اللہ کی محبت میں اس کے ذکر سے اس سے محبت کر کے ہما اس دل کے اوپر اس کے نام کی ضربے لگا کر اس کے ورد کی اس نے اپنے دل کو چمکا دیا ہے اور نورِ الٰہی میں اپنے آپ کو بسا دیا ہے فنا فلہ ہو گیا ہے جب وہ فنا ہو چکا ہے تو اب اس میں اور اللہ کی ذات میں فرق نہیں فرق نہیں کا مطلب ہے کہ وہ مٹ گیا ہے اللہ کی ذات میں تو اب اس کی تعریف اللہ کی تعریف ہے تو اب وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں اس کی مثلہ ہوں یا وہ میری مثلہ ہے وہ تو مٹ چکا ہے اب جو باقی ہے وہ اللہ کی ذات باقی ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں کیونکہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثِ قدسی ہے آپ نے فرمایا میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا وقت بھی ہے جس میں نہ کوئی مقرب فرشتہ اور نہ ہی نبی مرسل کی سمائی ہے بطلب ایک ایسا وقت سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا وقت ایک ایسا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے جہاں پر نہ کوئی مقرب فرشتے کی گنجائش ہے نہ کسی نبی مرسل کی گنجائش ہے پیچھے سے کہا عیدہ ہے کہ اللہ سے اللہ کو اگر نبی سے تعلق کرنا ہو کوئی باتچیت کرنی ہو تو جبر عالمی کے ذریعے سے بات کرتے ہیں اس کے ثروب بات کرتے ہیں لیکن سرکار نے کیا فرمایا کہ میرا اللہ کے ساتھ ایسا وقت بھی ہوتا ہے کہ جب میرے اور اللہ کے درمیان میں کسی کی بھی گنجائش نہیں ہے نہ کسی فرشتے کی نہ کسی مقرب فرشتے کی نہ نبی مرسل کی کسی کی گنجائش ہی نہیں ہے صرف اور صرف کون رہتا ہے اس وقت صرف اور صرف میں اور اللہ یعنی وہ عالم تنہائی ہے اس تنہائی کے عالم میں کسی اور ہی گنجائش نہیں ہے اب وہ کون جانتا ہے یا تو وہ نبی جانتے یا تو پھر وہ اللہ جانتا ہے کہ ان میں کیسا وصلہ ہے کیسا ملنے ویسے ہی اگر کوئی اللہ جاتے فنا ہوتا ہے کیونکہ ہمارے نبی بھی جو ہے وہ اپنی بشری صفت سے فانی ہے اور اللہ کی ذات میں باقی ہے ویسے ہی جو بزران دین ہے جب وہ اپنے آپ کو اس قدر جلا کر جیسے لوہا کسی لوہار کی بھٹی میں جل کر خود بھی لال ہو جاتا ہے یعنی اس کے اندر بھی جلانے کی صفت آ جاتی ہے رہتا تو وہ لوہا ہی ہے لیکن اب وہ بھی اپنے آپ کو آگ کہتا ہے آگ کے جیسا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ فنا چکا اور اللہ میں اس طریقے مل چکا ہے جیسے وہ لوہا آگ میں مل گیا ہے یعنی اپنے آپ اس کے اندر بھی اس آگ کی جلانے کی صفت آ چکی ہے ویسے ہی وہ اللہ کے اندر فنا ہو جاتے ہیں وہ بندے اللہ کے اندر اس قدر فنا ہو جاتے ہیں جیسے نبی نے فرمایا ہمارے اب یہاں پر جو مثالیں اور حدیثیں دی گئی تو یہ سمجھ میں آیا کہ مقام محمود کیا ہے تو وہ مقام جہاں پر بندہ اپنے مولا کے اندر اس قدر فنا ہو جائے کہ جہاں پر اب کسی کی بھی تعریف کرو بندے کی تعریف اللہ کی تعریف اللہ کی تعریف بندے کی تعریف جیسے ہمارے نبی ہے نبی کی تعریف اللہ کی تعریف ہے اللہ کی تعریف نبی کی تعریف ہے یہاں پر تمام چیزیں سمجھ میں آ گئی کہ پاکیز کی ظاہری اور پاکیز کی باتی نہیں یعنی شریعت کی تعارت طریقت کی تعارت حقیقت کی تعارت اور معرفت کی تعارت لیکن معرفت کی طارت بہت اہم ہے جب تک ہم اپنے قلب کو ذکر سے اللہ کے نام کے ذکر سے پاک صاف نہ کر لے اور فنا نہ ہو جائے اللہ کی ذات میں تب تک ہمارا قلب جو ہے وہ شرک سے پاک نہیں ہوتا اس قلط سے پاک نہیں ہوتا ہم نے تمام چیزیں سمجھی اور طارت کو سمجھا شرک خفی کو سمجھا باتینی طارت کو سمجھا اور ظاہی طارت کو سمجھا تو میں اپنی بات کو ہی پر ختم کرتا ہوں اس امید پر کہ لوگ اس کو اچھی طرح سنیں گے سمجھیں گے اور اس پر گورو فگر کریں گے اب کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو اس کے لیے اس کو بار بار سنیں اور پھر بھی نہ سمجھ میں آئے تو اپنے آس پاس کوئی کامل مشرد تلاش کریں کہ جو آپ کو حقیقی علم اتا کریں جو شریعت کا طریقت کا حقیقت کا دنیا مال اور ذرکی محبت میں پیری موردی نہیں کرتے ہیں وہ تو اللہ اس کی رسول کی محبت میں اور ان کے دل میں دنیا کے مال اور ذرکی کوئی محبت نہیں ہے اور ویسے کوئی مرشد ہے ان کو تلاش کریں اور ان سے حقیقی علم حاصل کریں اور ان باتوں تک رسائی حاصل کریں اور اللہ کا وصل حاصل کرنے کوشش کریں جو حقیقی علم ہے تو میں باتوں ختم کرتا ہوں وَاکْ حضر بن عالمین بیرے متقیار وراہیبین موسیقی